اسلام علیکم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہائی ٹیک ٹی وی نیوز میں میں ہوں زینو غزالی چلیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس اے ایم کانولکر کو لوگ پال کے چیر پرسن کے طور پر مخرج کیا گیا ہے ہندوستان کے صدر نے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس اے ایم کانولکر کو لوگ پال کا چیر پرسن مخرج کیا ہے جسٹس لنگپا سومی سابق ایچ پی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور کرناٹکہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سنجائے آدو سابق علاباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اور جسٹس ریتو راج عوستی سابق کرناٹکہ ہائی کورٹ چیف جسٹس اور علاباد ہائی کورٹ کے جج لوگ کمیشن آف انڈیا کے موجودہ چیر پرسن یہ ہیں غیر خانونی طور پر ملاوٹ شدہ ادرک اور لحسن کا پیسٹ بنانے فروغ کرنے کے الزام میں چار ملزمان پکڑے گئے تاسپوس سینٹرل زون کے ٹیم کے اہلکاروں نے مصدقہ اطلاع پر مقامی پولیس کے ساتھ مل کر بیگم پیٹ پی ایس کے حدود میں پارٹی گڑھا میں جال بچا کر ایک پاؤنڈو رنگا راو آر او بیگم پیٹ کو گرفتار کیا اور ملاوٹ شدہ اور نقصاندہ ادرک اور لحسن کا پیسٹ غیر خانونی طور پر زخیرہ کرنے اور فروغ کرنے والے کو پایا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا تلگو اداکارہ سومیہ جانو نے بنجارہ ہلس روڈ بارہ میں اپنی جیگوار کار کو غلط سائٹ پر چلانے پر گارڈ کی طرف سے روکے جانے پر ایک ٹرافک ہوم گارڈ پر حملہ کر دیا ویڈیو میں وہ اعتراف کر رہی ہیں کہ وہ غلط سمت میں گارڈی چلا رہی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنا دفاع کر رہی ہیں بی ایس پی لیڈر اور سابق ایم ایل ایش شاہ عالم عرف گرڈو جمالی لکنو میں پارٹی صدر اکیلیش یادو کی موجودگی میں سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے ہمارچل پردیش کے وزیرعالہ سکویندر سنگھ سکو نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے استحفہ نہیں دیا ہے کچھ میڈیا ہاؤزز میں خبریں ہیں کہ وزیرعالہ نے استحفہ دے دیا ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے استحفہ نہیں دیا ہے میں ایک جنگ جو ہوں ہم بجٹ ادلاس کے دوران اپنی اکثریت ثابت کریں گے میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کانگریس حکومت اپنی پوری پانچ سالہ مدد پوری کرے گی سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر شفیق الرحمان برخ کو ریاستی اعزازات کے ساتھ سپردخاق کیا گیا آزاد سماج پارٹی کے سربراہ چندرشیکر آزاد سماجوادی پارٹی کے سابق ایم پی دھرمین ریادو ایم ایل ایس اور سماجوادی پارٹی کے تمام کارکنان ڈاکٹر کی آخری الویدائی کے لیے پہنچے اور لوگوں کا ایک حجوم تھا لاکھوں لوگ موجود تھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مغفرت چاہتا ہوں وہ سبھی لوگ چاہتے ہیں جتنے یا حاضر ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اللہ سے حالہ مقام عطا فرمائے اور گھر والوں کو ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور میسیج یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سادگی کے ساتھ اپنے چیون کے اندر اپنے زندگی کے اندر جو جد و جہد کی ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے پریڑنا ہے ہم سب لوگوں کے لیے ایک کھلا منچ ہے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین یہ جذبہ ہم سب لوگوں کو دے جو سیاسی اور سماجی لوگ ہیں تاکہ سماج میں لوگوں کی خدمات کو انجام دے سکیں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں برک صاحب آج کی سنسد کے سب سے انبھاوی اور سب سے عمرد راج جو ہے وہ سچیت تھی انہوں نے ان کا پورا رہنٹک جیون جب ہم دیکھیں گے تو انہوں نے مجلوم کی مجبوط آواز بننے کا ہمیشہ جو ہے کام کیا ان کی اواز اٹھانے کام کیا آج یہ بہت بڑی چھتی ہے سنبھل کوئی نہیں پورے پشنم اتر پردیس اتر پردیس کو نہیں پورے دیس کو ایک مجبوط آواز ہماری بیر سے گئی ہے پہلے تو میں ان کے پریوار کے لیے پراتھنا کرتا ہوں قدر سے ان کے پریوار کے دکھ سانے کی شکتی بھی قدرت دے اور ان کو بھی اپنے چڑھوں میں ستان دے ساتھ ساتھ میں یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ مجلوموں کی آواز کمجھوڑ نہیں پڑھنے دی جائے گی یہ بھی جو ہے ہم یہاں سنبھل کی دھرتی سے سنکلپ لیتا ہے کہ ان کے آواز کو مجبوطی سے ہم لوگ جائے اٹھانے کام کریں چناؤ آتے جاتے رہیں گے ساتھ بتائیے اتنا مجبوط ساتھی چلے گئے تو آج چناؤں پہ تو یہ ہی کہوں گا کہ پہلے تو آج انہی کے جو ہے وہ آج سپردے خاک ہو رہے ہیں تو ان کے بہت سارے لوگوں میں تکلیف ہیں ہم نے بھی بہت سارے فون آئے اور میں بھی دوڑا دوڑا جو ہے اپنے پارلیمنٹ ایجی سے نگینہ سے یہاں چلایا کہ وہ ایک بار ان کو انتندرسن کرنا ایک بہت مجبوط ستارہ جس نے لمبے سور روس میدی سنبھل کو آج وہ ہمارے بھی اسے چھوڑ کے چلے گئے تو آج دکھ میں بس ان کے پریوار کے لیے پراتھ نہیں کرتا سکریہ دبکہ منڈل کے تیمہ پور ایم پی ٹی سی کے رکن راما ورم مادھوری نے کانگریس انچارج کو دبکہ حلقے کا خصوصی ترخیاتی فنڈ مختص کرنے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا درقاؤت گزار نے سدھی پیٹ زلے کلیکٹر کی کاروائی کو کانگریس کے انچارج کو ساڑھے تین کروڑ روپیے کا فنڈ مختص کرنا غیر آئینی ہے نہ کہ دبکنا ٹی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر گولا پلی سورے راو اور پی گنگا ورم ٹی ڈی پی لیڈر نیلا پوڑی سٹالین بابو جنہوں نے سی ایم کیمپ آفیس میں چیف منسٹر وائی ایس جگن کی موجودگی میں وائی ایس آر کانگریس پارٹی میں شمولیت افتیار کی سنیل ڈیمپل سدر مشن ریاستی ردی عمل ہیماچل پردیش ہارس ٹریڈنگ پر وزیر آجزم کا ساتھ مارچ کو کشمیر کا دورہ بی جے پی کے کرس پریس کانفرنس بکسید بھارت تجاویز اور آرٹیکل 370 پر بات کرنے پر زور دیا سر ہیماچل کی ہارس ٹریڈنگ پر آپ کا کیا کہنا جس طرح سے بھارتی جندہ پارٹی آپریشنل لوٹس سلا رہی ہے جی آپ نے بلکل صحیح کہا پترکار مطرو کی ہماچل پردیش میں جس طریق فروخت ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے قتل ہے یہ مرڈر آف ڈیموکریسی ہے جو ایک گندہ سیاسی ناچ ہماچل پردیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایشا ہی ننگا ناچ ہم نے کئی اور ریاستوں میں بھی دیکھا جہاں جہاں بھی بھارتی جندہ پارٹی کی جن ریاستوں میں سرکار نہیں ہے وہ ایسے ہتکندے استعمال کرتی ہے اور راجنیتی دلوں کو توڑنے کا پریاس کرتی ہے اور ودہائکوں کو ممبر پارلیمنٹس کو یہ دھراتی ہے دھمکاتی ہے خرید فروخت کرتی ہے اور ساتھ میں یہ سی بی آئی ای ڈی کا اور انکم ٹیکس کے دھمکیاں دیتی ہیں اور یہی حال ہمارے جمہو کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تباہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا خود کو بچانے کے لیے چاہے وہ کانگرنس ہو نیشن کانفرنس ہو پی ڈی کے بھی جو خود کو دوگرا کہنے والے تھے وہ بھی بھارتی جندہ پارٹی میں شامل ہو گئے جائن کر گئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایک جمہوریت کا قتل ہے افسوس ہو رہا ہے کہ دیش کس دشا میں جا رہا ہے اور کس طریقے سے بھارت کے کانسٹیچیوشن آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارچل پردیش میں کانگرس کے ویدھائکوں کو خرید فروک کیا جا رہا ہے اور اون بھی ریاستوں میں انہوں نے ایسی خرید فروک مہراشتر میں کرناٹکا میں اور بھی ناجانے کہا کہا یہ ایسے ہتھکنڈے کر رہے ہیں بیس طریقوں جمہور آئے تھے پی ایم اب دوبارہ سات طریقوں پی ایم آنے والے ہیں کیا رہے گا آپ جی بلکل صحیح کہا آپ نے پترکار نترو جب یہ پردھان مانتری جی بیس فیوری کو بھی آئے تھے پچھلے مہینے آئے تھے ایسی مہینے آئے تھے اور سات مارچ کو فیڑ سے آ رہے ہیں تو تب بھی ہم نے ایک مانگ پتر ایک میمرینڈم ہم نے پردھان مانتری جی کو بھیجا تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تب بھی بیس فیوری کے میں بھی جب بھاشن میں بیلوزگار نوجوانوں کو پڑھے لکھے نوجوانوں کو بہت نیراشہ ہوئی ڈسسیٹسفائی ہوئے اور اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ تین سو ستر ہمارے مہاراجہ حری سنگھ جی کی بنائی ہوئی ریاست کو توڑ تو انہوں نے پانچگرس دوہزار انیس کو ہی دیا تھا جو الہاق کی شرطیں جن شرطوں کے اوپر سیشن ہوا تھا وہ پانچگرس دوہزار انیس کو توڑ دی ہمارا ریاست کا درجہ جب آپ کشمیر کے دورے کے اوپر سات مارچ کو آئیں تو آپ جتنے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریاست کا درجہ واپس کرنے کا اعلان کریں دوسرا آپ سے یہ مانگ ہے کہ پارلیمنٹ کے چناؤوں کے ساتھ اسمبلی کے چناؤ بھی جمہو کشمیر میں کروائے جائیں نمبر تین ہم آپ سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر لڈاک پیو کے گلگیر بلڈستان کو ازاد کروا کے جمہو کشمیر دیاست کا حصہ بنایا جائے اور چوتھی اور اہم آگا ہے کہ جب کشمیر میں آپ بھاشن کریں اور کشمیر کے دورے کے اوپر آئے تو جتنے بھی ہمارے پی اچی پی ڈی دی پی ڈاکیو ڈی کے ڈی لی ویجرز ہیں ایس ار او فورٹی تھری کے بچے ہیں رہبرے کھیل ٹیچرز ہیں رہبرے جگلال سہر ایس پی اوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے ممبر نیشنل یوت کورپس آگنواری ورکرز اور جتنے بھی ہمارے ایس پی اوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے ممبر ہوم گارڈز ہیں لینڈ ڈونرز ہیں ان سب کو آپ ریکروٹمنٹ کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز لے کر کے آئے تیس لاکھ بے روزگار نوجوان ہو گیا ہے ہمارے پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد اور کل پترگاہ مطروں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کل ایک بھارکی جنتہ پارٹی کے ترنچگ رویندر رینہ دویندر رانہ جگل اشور شرمہ اور جو خود کو ڈوگرا کہنے والے نیتاؤں کی ایک پترکار وارتہ ہوئی جمہو میں اور ترنچگ نے صاف طور کے اوپر ہمارے اوپر یہ الزام لگایا کہ تیس سو ستر ڈوگرا ریاست کا جو تھا جو سٹیش سبجیکت تھا ہماری زمینے ہماری نوگریوں کی حفاظت کرتا تھا انہوں نے تیس سو ستر جو مہاراجہ ہری سنگ جی نے ہمارے کو دیا تھا اسے کلنک قرار دیا کلنک ارے افسوس کی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ جب 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 جمہو کشمیر کی بربادی کا اتحاس لکھا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا نام کالی شاہی کے ساتھ لکھا جائے گا آپ ہمارے مہاراجہوں کو ہمارے بزرگوں کی پگڑی پاؤں کے تلے لو دیں آپ تیس سو ستر سپیشل سٹیٹس کو کتائی پرداشت نہیں کرے گے اور میں آج جمہو کشمیر کے عوام کو ایک پیغام بھیج رہا ہوں سو سالوں تک تیس سو ستر سپیشل سٹیٹس کی جنگ ہم جاری رکھیں گے نمبر ایک اور ریاست کا درجہ اور جمہو کشمیر میں پارلیمنٹ کے چناو کی جنگ ہم جاری رکھیں گے اسمبلی کے چناو بھی پارلیمنٹ کے چناووں کے ساتھ کروائے جائیں اور سب سے بڑی بات میں ایک اور پیغام بھیجنے والا ہوں کہ کل ایک پترگار عورتہ میں وکسط یاترہ وکسط مہارت کی یاترہ کو سججیشن سچھاو کے لیے دیکھئے پردان منطری جی کو بھی تیس سو ستر کا آنکڑا سونے نہیں دے رہا وہ بھی کہتے ہیں تیس سو ستر جیتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی جیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ چار سو بیس جیتے ہیں جیتے ہیں چار سو بیس آنکڑے میں کیا برائی ہے آپ چار سو بیس کا آنکڑا بولیے نا کہ آپ چار سو بیس سیتے جیتے کے بات یہ جنتہ پارٹی والے بولیں اور اب دیکھئے تیس سو ستر یہ جمہو کشمیر کے الگ الگ جگہوں کے اوپر تحصیل زلوں کے اوپر یہ ڈبے رکھنے جالے ہیں سجیشن باکس رکھ رہے ہیں اور ایک ٹول فری نمبر بھی ڈالا ہے انہوں نے وکسط بھارت کے لیے تو آپ اس میں ضرور لکھیں جتنے بھی بیروزگار تیس لکھ پڑے لکھے نوجوان ہیں اور اس میں بتائیں کہ جمہو کشمیر کا بیروزگار تناب میں ہے سٹریس میں ہے ٹینشن میں ہے مایوز ہے ٹرہ ہوا ہے اور کسی کو کوئی نوکری نہیں ملی پانچ گرس دو ہزار انیس کے بعد اور یہ بھی پوچھیں ان سے کہ کب ان ایس ار او فورٹی تھری نیشنل یوتھ کورپس رہبر اکھیل جمعلاق سیہد ایس میل ویلی ڈیفنس کومیٹیز کے ممبر پی ایچ ای پی ڈی دی پی ڈی ڈی کے ڈیلی ویڈرز کو کم پکا کریں گے یہ ضرور اس نقصد بھارت کے جو سجیشن باکسز ڈبے رکھ رہے ہیں اس میں ضرور ڈالیے اور یہ ضرور بولیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمارے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو برباد کر دیا ہے اور ریاست کو بھی برباد کر دیا ہے اے آئی ایم آئی ایم بیرسٹر اسددین اویسی کی ہدایت پر ایم ایل ای نام پلی ماجد حسین کی رہنمائی میں آج ملے پلی کارپوریٹر زفر خان کے ساتھ پرائمری یونٹ صدران کی طرف سے ڈی سی سی ایل ڈی کیاف سران کی طرف سے انسپیکشن کے اہل شیواجی نگر ملے پلی ڈیویجن میں کیا گیا سروپلی حلقہ مطوپور گاؤں منڈل بود کے ساتھ مل کر ایم آرو دوپہر بی جے پی لیڈران نے ایک ارزدار سوپی کہ اگر وہ ایم آرو غریب کمزور اور غریب لوگوں کو مفت گیس کنیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو متوقر منڈل میں آدھتہ گیس ایجنسی اس طرح لا تعلق ہے جیسے ان کا مرکزی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر مقامی بی جے پی لیڈر جا کر درخواستیں بھی دیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ یقینی طور پر آدھتہ گیس ایجنسی کے خلاف ایک انکوائری ہے جو اس طرح سے کام کر رہی ہے جس سے حکومت کو بدنام کیا جا رہا ہے سرکہ کلم حلقہ انتخاب سرکہ کلم دہی منڈل بھیری بنیتا گاؤں سرکہ کلم حلقے کی تیلگو خواتین صدر مس گنڈوسا شنکر اور سرپنچ بھیری نریش سابق سرپنچ اینڈو چنارو سمہ شیام سندر مارے لے شریدام شری کے گاؤں والوں نے شرکت کی انٹی آر نے تیلگو دیشم پارٹی کی شروعات کی تو انہوں نے نو ماہ تک ریاست کا دورہ کیا اور گیتا کارکنوں کی مشکلات ان کے کامیابیوں اور تکالیف کو دیکھا حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے دس گھنٹے تک اونچے آواز میں گانے بجانے والے بیکاریوں کے نظام کو ہٹایا اور اچھا نظام لائیا صرف درختوں پر چڑھنے کا لائسنس دینے کا انٹی آر او ناموہ شخص تھے جنہوں نے کو آپریٹیو سوسائٹیاں خائم کی اور پانچ سال کے لیے لائسنس میں اضافہ کیا اور گیتا کارپوریشن خائم کی اور اس کے ذریعے خرضوں کی منظوری دی بعد میں چندر بابو نے گیتا کارکنوں کو آدھا رانہ سکیم کے ذریعے آواز دیے اور پینشن متعرف کروائی انٹی آر چندر بابو اور تلگو دیشم پارٹی نے پہلی بار پی سی کے لیے بلدی آدھی اداروں میں ریزرویشن پر آہم کیا دن�� دی 군شن پر آہم کی گیتا م القصہ پڑھن Djirdešم پارکٹی ڈاود سور vin چیچنے وعدوں دن مقید دنش願 کارپٹی exileی وعدوں پی ایپ پڑھنڈ ممتی کل تک اینجاد یہ representing ایپ پڑھن پرت ویدی نموڈ واضح لی 2021 سور� پاری اس پاری اس دنشان خ stuffs ایپ پڑھنڈ واضح لی 봐요 مجھے ماندر کا موجود ہے جیو نمبر MS 5123 5123 6133 5133 6134 6134 6134 رائطنی مس strokes کریں دعنے 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 در نمبر کشاندے کے ساتھ اور تکشاند کا تکشاند. مجھے اپنے مجھے اپنے والا ساکتاب کی رکھو بھی ساکتاب کی رکھولی وقت ہے تم انتظار یہ خارج میں بھیosing مجھے آپ ہمارے مجھے ہیں ساکتاب کی رکھولی شاید ساکتاب کی رکھولی شاید یک کڑا خدا کی طرح ساکتاب کی طرح خارج میں شکتاب کی طرح تو ہمارے کچھ میں نے اکاف Process zusammen کیا چ کچھ میں پیش شکروم کر Jeez مرد کو اللہ بتاؤ کردی مجھے اور اس پانچرے تلوانی شنید ایساس دنوں کو دشتر کردی مجھے اور اس فرطہ کردی مجھے اور سکسٹر کردی ہمانشہ دلوں کو کمہتے ہیں جب آپ اس کے لئے کے لئے چند لوگ میں ڈ pointers پڑھر کردی مجھے اور کچھ اس کے لئے ترونے کے لئے چند لوگ میں قبل کردھ سے موسیقی 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 سنگا ریڈی زلے کے اندول منڈل میں سرویس روڈ پر صبح کے اوائل NH161 مسان پلی کے واجد حاجی اور مکرم نامی تین افراد کی موت ہوئی جبکہ ایک اور شخص شدید طور پر زخمی ہے ایک تیز رفتار بھاری گاڑی ان کے کار سے ٹکرائی تھی YSRC پارٹی انگول کے ایم پی ماغنتہ شری نیوازلو ریڈی نے پارٹے سے استحفاد دے دیا انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ماغنتہ رگو ریڈی ایک رکن پارلیمنٹ کے طور پر مخابلہ کرے گا میرے پاس کوئی انا نہیں ہے بلکہ عزت نفس ہے میں پچھلے پانچ سالوں سے حمایت دینے کے لیے YS جگن کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے یہ بات کہی تو یہ تھی آج کی اہم خبریں پھر ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ تب تک جڑے رہیے ہائی ٹیک ٹی وی نیوز کے ساتھ